بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈیوز ٹی وی آج تقریباً دو بجے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ والی ویڈیو اور یہ تصویر وائرل ہے اور ترہ ترہ کے تفسریں اس پر کیے جا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں اس تصویر کے مشہور ہونے کی وجہ صرف ایک شخصیت ہے وہ ہے جرنرل ریٹائٹ فیض حمید جو پاکستان کے آئی ایس آئی کے محکمہ جو ہے اس کے سابق ڈی جی رہ چکے ہیں آج سے پانچ سال پہلے ان کو ہم بالکل نہیں جانتے تھے لیکن جب سے یہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے ہیں اس کے بعد پورے کا پورا پاکستان ان کو جانتا ہے اور ان کے اوپر مختلف طرح طرح کے الزامات لگتے رہے کہ یہ سیاست میں مداخلت کرتے رہے یہ جنرل فیض وہی ہے جنہوں نے عمران خان کو مکمل طور پر ہر طرح سے سپورٹ کی یہ جنرل فیض وہی ہے جو کہ عمران خان کے مخالفین کے خلاف مقدمات بناتے رہے اور مختلف اداروں اور محکموں پر پریشر ڈالتے رہے اس طرح کے الزامات جنرل فیض حمید کے متعلق جو ہے وہ ان کے مخالفین یعنی کہ نواز شریف گروپ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ لگاتے تھے اس کے علاوہ عمران خان کے بہت زیادہ قریبی رہے اور آج اگر پی ڈی ای کے فالور سے اگر آپ بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کی تھوڑی سی بھی آپ توہین کر دے یا ان کی کسی قسم کی غلطی کو ہائلائٹ کر دے تو وہ جناب غصے میں آ جائیں گے اور آپ کو گالیاں بھی دیں گے کہ بھئی کیا ہوگیا آپ کو جنرل فیض حمید تو بہت اچھا انسان تھا حالانکہ جنرل فیض حمید بھی سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں اور جنرل باجوا بھی کرتے رہے چونکہ جنرل فیض حمید کی مداخلت جو تھی وہ عمران خان کے حق میں تھی اس لیے وہ اچھی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے اور جنرل باجوا کی جو مداخلت ہے وہ بری تھی اس لیے ان کی مداخلت جو ہے ہمیں جو پی ٹی آئی کے حق میں غلط تھی اور پی ٹی آئی کے حق میں نہیں تھی جنرل باجوا کی مداخلت اس لیے وہ برے جنرل ہوگے اس لیے ہم ان کو گانیاں بھی دیتے ہیں ان کو ہم قدار بھی کہتے ہیں ان کو ہم چور ڈکیت بھی کہتے ہیں لیکن جنرل فیض حمید کو پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں کہتے ہیں ان کو مسیحہ سمجھتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے مفاد کے لیے آخر تک کام کرتے رہے اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کڑے رہے ہیں یہ جو تصویر وائرل ہے یہ ان کا اپنا ایریا ہے چکوال زلہ چکوال جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پر ایک اجلاس تھا یا میٹنگ تھی سیاسی میٹنگ تھی وہاں پر ان کو بطور مہمان خصوصی بلایا گیا اور جنرل فیض حمید کے بارے میں دو چار دن پہلے ہی میں نے کچھ آرٹیکل پڑھے مضمل صحروردی صاحب کا بالخصوص آرٹیکل پڑھا تھا جس میں انہوں نے بتایا اشارہ دیا کہ جنرل فیض حمید سیاست میں انٹری کریں گے اور وہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو ہی جوائن کریں گے اب یہ نہیں ہو سکتے کہ ڈریکٹلی وہ کل ہی تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرے اور اس کے بعد وہ وزیرالہ بن جائے یا کوئی ایم این اے بن جائے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی دارے سے آپ ریٹائر ہو تو دو سال تک آپ سیاست میں ڈریکٹلی جو ہے حصہ نہیں لے سکتے انڈریکٹلی آپ سیاسی میٹنگ کا حصہ ضرور بن سکتے لیکن ڈریکٹلی جو ہے آپ حصہ نہیں لے سکتے اب بات کرتے کہ جنرل فیض حمید کو کیا کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی اگر وہ سیاست میں آتے ہیں تو اگر ہم جرنیلوں کی ماضی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سام نہیں ہے جنرل ریٹائر پرویز مشرف آٹھ دس سال تک ڈنڈے کی زور پر انہوں نے پاکستان پر راج کیا ڈنڈا دکھا کر ملک کو چلایا ملک کو سیدھا رکھا انہوں نے خیر پھر وہ پاکستان سے بھاگ گئے آج تک واپس نہیں آئے انہوں نے بھی اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی اور ان کو اپنی زمانتے جو ہے ان کی وہ ضبط ہوگی کسی قسم کا ووٹ نہیں پڑا پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی جرنیل الیکشن میں ڈریکٹلی آیا ہے تو اس کو عوام نے مسترد کیا ہے عوام نے مکمل طور پر مسترد کیا لیکن جنرل فیض حمید سے متعلق جو ہے کیس وہ تھوڑا سا مجھے ڈیفرنٹ لگتا ہے کیونکہ جنرل فیض حمید کے دور میں جو سوشل میڈیا کا ایکٹیو ہونا ہے وائرل ہونا ہے سوشل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے اس وقت اور جنرل مشرف کے ٹائم پر جو معاملات تھے اس میں بہت بڑا گیپ ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے تو اس دور میں جنرل فیض حمید کو جو ہے عمران خان کی حمایت تو حاصل ہے ساتھ ہی عمران خان کے جو ورکرز ہیں سوشل میڈیا کے جو ایکٹیویسٹ ہیں جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں یا پی ٹائی کا بہت سارے جو کارکران ہیں وہ جنرل فیض حمید کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا اسی اجلاس میں بڑی ایک مزے کی بات کی گئی جہاں پر جنرل فیض حمید موجود تھے ادھر ایک شخص نے یہ بتایا کہ جنرل فیض حمید جب ڈیوٹی پر تھے انہوں نے اس علاقے کی بڑی مدد کی اور پچیس پچیس کروڑ روپے کی جو ہے یہاں پر ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا گئے ہیں تو تاف سی بات ہے کہ اس وقت سیاست میں مداخلت ہو رہی تھی لیکن اگر یہی مداخلت جنرل باجوہ جو کر رہے تھے بلکل کر رہے تھے حالانکہ جرم دونوں کا ایک سا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکر سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی مداخلت چوکے عمران خان کے خلاف ہے اس لئے وہاں میں بورے لگتے ہیں وہ گندے بچے ہیں جنرل فیض کی جو مداخلت ہے وہ چونکہ عمران خان کے حق میں ہیں اس لئے ہمارے لے وہ بہتر ہے بارال جنرل فیض سیاست میں انٹری مار چکے ہیں ان کا سیاسی مستقبل جو ہے ابھی بالکل بھی واضح نہیں ہوگا لیکن آج سے دو سال بعد اگر وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن کے میدان میں آتے ہیں تو میرے خیال سے وہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اہم ترین رہنما کے طور پر ثابت ہوں گے اور پی ٹی آئی کو اس چیز میں بلکل بھی برا فیل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بدترین مخالفین کو بھی اپنا لیتے ہیں آپ قافلیک کو دیکھ لیں کہ آٹھ سیٹے ان کے پاس اور پورے کا پورا صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جس کی سب سے زیادہ آبادی ہے اور سب سے زیادہ یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بجٹ دیا جاتا ہے پیسے سب سے زیادہ یہاں پر ہوتے ہیں اس صوبے کا وزیراللہ آٹھ سیٹوں والوں کو بنایا ہوا ہے اور عمران خان جناب ان کا کوئی اختیار نہیں ہے وہ نہ ان سے کہہ سکتے کہ آپ اسمبلی تحلیل کر دے نہ وہ کرنے کو تیار ہے تو سچویشن آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں تو میں کہنا بس اتنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے یہ عادت ہے ان کو بلکل برا نہیں لگتا ان کی شاید سیاسی پالیسی ہے یا پارٹی کا عین ہے کہ وہ اپنے بدترین مخالفین قبول جو ہے گلے لگا لیتے ہیں جنرل فیس کو ابیس سیٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ میں کوئی ٹکٹ ملے گی یا نون لیگ ان کو اجازت دے گی کہ آپ آئیں ہمیں جوائن کریں کیونکہ آپ عوام میں بہت مقبول ہے ایسا ہرگز نہیں ہونے والا البتہ پی ٹی آئی میں جنرل فیس کی شموریت جو ہے وہ بالکل واضح ہے دیکھتے ہیں آج سے دو سال بعد جنرل فیس حمید ریٹائیٹ ساری ریٹائیٹ فیس حمید صاحب وہ ایک آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑتے ہیں آپ لوگوں کی اس سے متعلق جو بھی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ